اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بائیو فور زر ون کا جو ایم سی گیوز ہیں جتنے بھی میرے پاس تھے وہ تقریبا ففٹی پلس ہیں ٹھیک ہے موسٹ روپیٹر جو ہیں اس کے بعد کچھ جو سبجیکٹیو پورشن بھی ہیں میرے پاس تو وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مجھے جو یقین ہے کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کا جو میٹر امینا وہ رہ نہیں سکتا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی حال کرتا جاؤں گا جو جو کوئشن ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے یہ سبجیکٹیو پورشن پہلے جو ہے ہم ایم سی گوز کرتے ہیں بعد میں سبجیکٹیو پورشن کر لیں گے ٹھیک ہے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ایم سی گوز سے کہ جنرل پپولیشن سٹڈی سیکھ کرتے ہیں وہ کون سی پپولیشن جو سٹڈی سیکھ کرتی ہے تو وہ ہے ٹارگٹ پپولیشن ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا کوئشن ہے ہمارے پاس کہ میڈین فاردگیون ویلیوز یہ جو ویلیوز دی ہوئی ہیں میڈین کیا ہوتا ہے ان کا جو درمیانی فاصلہ وہ میڈین ہوگا جو یہاں پر ہے جی اگر جفت ہو تو فارمولا لگتا ہے جو درمیان میں آ رہے ہیں ان دونوں کو پلس کرنا ہے پھر ان کو دو پر تقسیم کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آ رہا ہے دو ٹھرٹی ٹو اور ٹھرٹی فور ان کو پلس کریں دو پر تقسیم کرو ٹھرٹی ٹھری ہمارے پاس اس کا درست آنسر آ جائے گا جو کوئی ایم سی گوز ہے کاملی یوز میئر آف سنٹرل ٹرننسی سنٹرل ٹرننسی کے جو آمدہ میں یہ استعمال ہوتا ہے مین مود اور میڈین یہ سارے یہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آگے ہمارے پاس ہے کوالیٹی ٹی ویریبلز کوالیٹی ٹی ویریبلز جو ہیں ان میں کیا کیا شامل ہے ہائٹ ہے ہمو گلوبن ویلیوز ہے بلڈ گروپ ہے تو یہاں پر چار دی ہوئی تھی ان میں سے کوالیٹی جو ہے وہ بلڈ گروپ کی باقی جو ہائٹ ہوگی ہمو گلوبن ویلیوز ریڈ بلڈ سلس کاؤنٹس ہوگئی یہ قانتیٹی ویریابلز ہیں ٹھیک ہے اگر بات کریں an aggregate of entities for which we have an interest at a particle time is called which is جس پر ہمیں ایک particle time interest ہوتا ہے وہ کونسی ہوتی ہے population ہوتی ہے ٹھیک ہے sampling problems may differ in each strata ہر سمپلنگ ہر سمپلنگ میں جو sampling problem وہ different ہوتی ہے وہ کونسی ہے وہ stratified sampling ہے جس میں ہم cluster ہے جو مختلف جو ہے نا cluster وہ ان کو مختلف طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے کہ source of data can be data کے source کون ہو سکتا ہے routinely keep records routinely keep records survey experiments all ٹھیک ہے یہ data کے source ہوتے ہیں ٹھیک ہے procedure for systematic random sampling includes following except systematic random sampling کے لئے جو procedure ان میں کون کونسی چیزیں سامل ہیں random selected number from zero to k random sampling ہے تو اس میں ہم جو number select کرتے ہیں وہ randomly select کرتے ہیں ٹھیک ہے one of the earliest non demographic biostatistic study was conducted by جہون گرنٹ جہون گرنٹ یہ آپ نے یاد رکھنا اس نے جو demographic biostatistic study تھی وہ اس نے conduct کی population is the collection of all possible entities which is described by parameters population compare vertex کے ذریعے جو ہے describe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آئے کہ n n c n n represent جو بڑا n n وہ کیا کرتا ہے وہ sampling frame میں جو number of cases ہیں نا ان کو represent کرتا ہے یہ چھوٹا n ہوتا ہے وہ ان combinations کو ہزار کرتا ہے ٹھیک ہے آگے ہے probability sampling is divided into probability sampling کی کتنی types ہیں پانچ types ہیں ٹھیک ہے example of sample simple random sampling simple random sampling کی example کیا ہے small service agency ہے client assessment of quality of service get list of clients server past یہ سارے کیا ہیں simple random sampling ہے ٹھیک ہے ordinal data scale is used for measurement constant intervals variables interval real numbers and categories تو ordinal data جوتا ہے وہ orders کو mapنے کے لئے استمال ہوتا ہے تو یہ variable intervals میں استمال ہوتا ہے ٹھیک ہے variable intervals general population that the study seeks to understand which of the following is not a characteristics of a good sample informative with maximum use of resources informative with the whole sample لیکن maximum use کریں ہم resource تو جا کے informative بنے تو ایسا جو ہے نا وہ good sample نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس پر ہم resources بھی تھوڑے چاہیے اور جو information زیادہ دے وہ good ہوتا ہے a descriptive value for a population is called value جوتی ہے population ki descriptive والی وہ کیا ہے parameter ہے ٹھیک ہے an average value of data is called mean average value of data mean کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس data دیا ہو x-bar جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے mean یہاں پر x-bar i is equal to sigma x over n تمام values کو جمع کر کے دو پر تقسیم کریں آسواری دو پر کہہ رہا ہوں n جو ان کی total تعداد ان پر تقسیم کریں تو آپ کے پاس درست آنسور سمپلی کانوٹی سمپلی ہوتی ہے جیسے کہ پیچھے میں نے بتایا کہ اس میں جو کلسٹرز ہوتے ہیں وہ کوٹے کے طور پر یعنی وہ چوگ لی جاتے ہیں جو پساند آجا ہے وہ ٹھیک ہے if the administrator of a clinic wants to obtain information regarding the mode of transportation used by patients to visit the clinic what should be done to take information یعنی اگر a clinic wash is کرنے ہے اس کے لئے information جو جو ہمیں regarding ہے اور پیشنٹ کو transport کرنا ہے cleaning میں تو اس کے لئے کیا ہے سروے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سروے کریں گے تو کچھ چیز ہے میں پتہ لگے گی the general population that the study seeks to understand وہ target population یہ repeat ہو ہے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ وہ population general study جو population ہوتی وہ target وہ کون سی null hypothesis ہے یا alternative hypothesis ہے یہاں پر ہے is known as father of modern statistical sciences sir ronald a fischer جو پیچھے bio statistical study conduct کی تھی john grant تھا لیکن یہاں پر father of modern statistical sciences ka sir ronald a fischer ہیں ٹھیک ہے mean وہ affected ہوتی extreme values کے ذریعے جو دوسرے ہیں median mood اور یہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے mean is affected by extreme values mean of values and is here mean volume to hukum ishkall ni in sab ko a plus karna in ki tadaat kitani chai a chai par takseem ka de na apke paas one one eight jawab a ja mean ka formula houta x bar is equal to sigma x over n the the source of data may be a survey if the data needed is about answering certain questions data survey if you survey you will know which information is not correct about sample sample which information is not correct a sample is typically only part of the whole population this is okay sample data provides only limited information about this population which information is not correct which information is not correct sample statistics are generally imperfect representative of corresponding population parameters so the answer is not to be i mean in the same way any sample not correct which we have to do sample this is all correct samples all the same so this joint grant again biostatistics study conduct the same same simple random sampling which is we have to do this is also repeat all we need sampling sampling we need we need what is economy speed accuracy this is all our discrete variable discrete variable what can happen height weight skull circumference or number of daily admission in hospital discrete means that 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 discrete value height 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 not weight also speed not speed speed right skull skull your skull skull your skull skull not hospital admission daily routinely change ok source of data can be survey and experiments routinely kept records routinely kept records all ok here only survey ok type of sampling refers to identify someone who meets the criteria for inclusion in this study which refers to some one who meets the criteria snowball sampling is that this virus sampling is that you can tell your friends that you can tell your friends that snowball sampling median for the given values median what is if there is 2 plus 2 2 plus 2 and it is repeat 32 and 34 plus so 36 as 66 as 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 66 as 66 as 66 6 crata this repeat has us yeah and it has this seemingly as as unsystematic, accidental and opportunistic sampling یہاں پر جو convenient sampling ہے یہ کہ جاتے ہیں کہ یہ unsystematic ہے accidental ہے یا opportunistic sampling ہے ٹھیک ہے the general population that the statistics to understand وہ کونسی population تھی target population یہ بہت repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہی نید sampling for economy purpose یہ بھی repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے in sampling design stands for N جو ہوتا ہے وہ number of cases in the sample ٹھیک ہے یہ پیچھے آیا تھا ایک بڑا N تھا NCN والا جو N تھا وہ کچھ اور کو ذار کر رہا تھا یہ جو number of cases in the sample ہے اس کو ذار کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ 40 mcqs میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ابھی جو تقریبا 30 ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جانا نہیں کہیں بھی یہاں پر ہے کہ mean and median are special cases of a family of parameters known as local parameters ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ local parameters کے جو ہیں special cases ہیں mean and medium یہ بہی بات ہے جو یہاں پر ہے is independent of the scale of measurement measurement scale جو independent وہ کونسی variation ہے co-efficient co-efficient of variation co-efficient of variation جو یہ c والا یہ درست ہے ٹھیک ہے the range of a list is if and only if all data points in the list are zero and equal range of a list is یعنی zero ہو سکتی ہے اگر جتنا data دیا ہوا ہے اندھی list are equal یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے range یہ zero تو تب ہوگی for example ایک آپ کے پاس series ہے 5 کی جس میں 5 جو ہے وہ 10 بار لکھا ہوا ٹھیک ہے range ہوتی گیا range ہوتا ہے is equal to maximum value negative minimum value ٹھیک ہے اگر آپ اس میں سے کونسی maximum لیں گے کونسی minimum لیں گے تو جو آپ zero ہے گا 5 and 5 5 negative 5 zero تو اگر تمام equal ہوگی تو zero آگا ٹھیک ہے coefficient of variation یہاں پہ دوبارہ پوچھا بھی سوال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل ہی جو option change ہوئے ہوئے تھے یہ پیچھے سوال تھا یہ third option پر تھا اس میں جو ہے first option پر آگیا ٹھیک ہے coefficient of variation is independent of the scale of measurement two or more events are set to be mutually exclusive if the events do not have any outcomes in common mutually exclusive ہوتے ہیں اگر دونوں میں دو events کر رہے ہیں ان میں وہ common کوچیز نہ ہو quantiles ہوتے ہیں یہ mere robust and less susceptible than mean if there are outlying observation in the data means سہے جو quantiles ہیں وہ less ہوتے ہیں if an event consists of exactly one outcome it is called simple event ایک event جس میں صرف ایک ہی باہر آرہا تو ایک simple event ہے ٹھیک ہے ان دی اریا ہے کہ the quartiles are cut points that devise the values into four equal parts 3 cut points ہوتے ہیں ٹھیک ہے quartiles کی کون کون سے بڑا quartile 1 ہوتا جسے quartile 2 ہوتا ہے quartile 1 جسے 25% quartile 2 quartile 3 جسے 75% وہ ایک point کو تین جگہوں میں cut کرتا لیکن جو part تو چار ہی بنیں گے تین جگہوں میں cut کریں گے تو answer کیا ہے 3 is defined as departure from symmetry skewness کے آتی ہے وہ defined کیا تھی as a departure from symmetry symmetry سے جو departure وہ skewness کلات ہے box and whisker plot جو وہ آپسو سمٹمیز کارڈ box plot سادھا ہی نے box plot بھی کہا جاتا ہے box and whisker plot کے بجائے بھی the location of parameter which help us to determine the position of a particle observation in a data are called measure of position ٹھیک ہے یعنی جو location ہمیں parameter کے بارے میں کچھ چیز position بتا دے تو ہمیں position کے بارے میں measure ہو رہا تھے اس قوم کیا کہتے ہیں measure of position the positive square root of the variance is called square standard deviation ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں کہ جو پیچھے لیکچر میں نے 31 میرے خیال 31 یا 32 جو ڈیلیوری کیے تھے ان میں standard deviation variance کے بارے میں تفصیل ہی پڑھا تھا variance کے اوپر اگر ہم جزر لگا دیں جسے square root کہتے ہیں تو جو standard deviation آ جاگا ٹھیک ہے جہاں پر relative frequency جو ہے is noun as probability relative frequency جو population مطلب سے ہم کیا کہتے ہیں probability کہتے ہیں تو بات کرتے ہیں اب subjective portion کی اس فائل میں نیچے بھی کچھ MCQs ہیں تھوڑے سے 10 سے تقریبا تو بات کریں گے سب سے پہلا question ہے what are outer layer جو gaps میں histogram کے جو gaps ہوتے ہیں اس میں جو فرق ہوتا ہیں ان کو compare کرتے ہیں unusual data کے ساتھ اس کو outer layer کہتے ہیں ٹھیک یا پچھے سے پڑھ لیں unused data values as compared to the rest of the set and they may be distinguished by gaps in a histogram and unusual sense کیونکہ جو ہے یہ quantity گزار کرتے ہیں نہ کہ quality کو ان کو map سکتے ہیں لیکن ان کا کوئی sense نہیں جیسے height weight age یہ سارے کیا ہیں quantity variables یہاں پر quality variables کی بات کریں تو چیزیں characteristics ہیں جو ہم map نہیں سکتے ٹھیک ہے ان کو ہم صرف rank کر سکتے ہیں order دے سکتے ہیں quality کو جیسے برینڈ ہو والے یہ وہ quality گزار کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو social economy number of people group ہے تو یہاں پر income ہے education کی جو social based پر ہیں ٹھیک ہے یہ quality کو زیاد کرتے ہیں برینڈ کو زیاد کرتا ٹھیک ہے what are shapes of distribution distribution کی جو shapes ہیں وہ کیا ہے symmetric ہے data symmetric if the left half of its histogram is roughly a mirror image of its right چلے جاتے تو ان کو کہوں گا کہ ایک دفعہ اچھ طریقے سے سن لیں اگر مزہ نہ آئے تو بالکل بھی نہ دیکھی گا symmetric جو ہے یہ اس لئے کہ رہا ہوں کہ بار بار مجھے سمجھ جو اگر آپ نے وہ lecture جو ہمارے پاس left بالا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے secure جو ہوتا data is not symmetric and it is extended more to one side اگر data ایک طرف زیادہ ہوتا اس ہم secure کہتے ہیں یہ دو طرح ہوتا right and left squared اگر یہ left کی طرف ہوتا تو اسے ہم right squared کہتے ہیں possibly squared کہتے ہیں data we may define data as figure figure result from the process of counting or from taking a measurement when hospital administrator count the number of patients counting یہاں پر آ رہی ہے data ہم نے کٹھا کرنا میرومنٹ کرنا ٹھیک جو اس کے بعد ہے external sources surveys and experiments یہ سارے کرنے اس کے بارے جو mcq وہ بھی آئیتے دو تین کہ data کا جو source وہ survey ہوتا ہے experiment ہوتا ٹھیک ہے what is frequency distribution and frequency histogram frequency distribution کیا ہے ایک table جو organize کرتا ہے values کو into classes or intervals along with the number of values that fall in each class ٹھیک ہے ungrouped frequency جو distribution ہے وہ کیا ہے for data set with few different values each value units on class جس میں جو value ہوتی ہیں مختلف values ان کی اپنی کلاس ہوتی گروپ frequency کیا ہوتا ہے اس میں data set جو ہوتے many different values which are grouped together in the classes frequency histogram کی بات کریں کہ a bar graph that represents the frequency distribution تو اسے frequency کیا کہتے ہے frequency histogram کھتے جو ایک bar کی طرح ہوتا ہے تو یہ جو bar ہوتا ہے horizontal scale is quantitative and measure data values the vertical scale measure frequency of the classes consecutive bars must touch ٹھئی ہے اس کے بعد ہے write a comprehensive note on sampling statistical inferences what are different types of sampling what are characteristics of each type of sampling یہ بات ہے sampling آگ پوران لیکچر سیمپلنگ کا probability sampling non probability sampling تو ویڈیو لبی ہو رہی ہے جو آپ کو تھوڑا سے بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں سیمپل is a subset of individual from large population ٹھیک ہے large population سیمپل لیتے ہیں پھر اس سیمپل کو جو ہم گروپ میں تقسیم کرتے ہیں اور اس data جو کلیکٹ کرتا ہے جو سیمپل ہوتا ہے اگر یہاں پر یہ جو اگزیمپل دی ہوئی یہ بلکل ان ڈاؤٹس والی دی ہوئی ہے کہ آپ نے سو جو لڑکا آپ نے کٹھا کرنا ہے ایک یونیورسٹی سے آپ کا سیمپل ہونا چاہیے وہ یونیورسٹی میں چاہے ازار ہے چاہے پندرہ سو لڑکے ہیں تو آپ جو کلیکٹ کرنے وہ آپ سیمپل ہوگا ٹھیک ہے اور پوری یونیورسٹی میں جتنے بھی طالبی در وہ اس کی پاپولیشن ہوگی تو یہاں پر ہے کہ سیمپل 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 کلیکٹ ڈیٹا فاؤن بی کاز در پریکٹیکل x ڈیٹی تی ڈیٹا 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 ڈیٹی ڈیٹی تھا سوال ہمیں صحق کر رہا ہوں یہ بات ہے کہ اس سے ہم نکالتے ہیں کسی بھی چیز سے جو ڈاٹا ہوتا ہے مختلف ہمیں پاپولیشن سے جو ڈاٹا نکلتا ہے اس کا ہم جب تطعیب دیتے ہیں تو اس سے ہم نکالتے ہیں تو ٹائپس سیمپلنگ کی دو میجر ٹائپس ہیں پروبیلٹی نون پروبیلٹی جو پروبیلٹی سیمپلنگ ہے اس میں مینز ہے کہ جو ہر پاپولیشن کا ہر جو گل اس اس کو ٹائپس سلامپلنگ ہے کہ آپ اسے سالیکٹ کریں ٹھیک ہے اس میں جو ہم اس وقت جگرنے ٹائپس ہیں پروبیلٹی اس میں تو ہی ٹھیک ہے name into a hat and drawing out several names ٹھیک ہے جو systematic sample ہیں اس میں اب ایک sample استعمال کرتے ہیں ایک series استعمال کرتے ہیں کہ چلو بھی جو ہے نا جیسے کہ even our ode کا آپ استعمال کر لیں کہ ode جو عداد ہیں کہ جیسے کہ college میں ہوتا ہے وہ roll numbers جو ہوتے ہیں نا even ان کے section الادہ کر دیتے ہیں جو ode ہوتے ہیں ان کے section الادہ کر دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ systematic sampling ہوتی ہے ٹھیک ہے جو cluster sampling اس میں ہم group بناتے ہیں اور group میں divide کر کے population کو پھر کیا کرتے ہیں ان کے جو geografically ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو ہم groups کو cluster کہتے ہیں cluster کو ہم randomly طور پر select کرتے ہیں اور اس پوری جو چیز اس کو cluster sampling کرتے ہیں اس کے بعد ہے stratified sampling تو جو stratified sampling ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے population کو divide کریں گے groups میں جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے اس کو characteristics دیکھیں گے geografically اس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں characteristics دیکھیں گے male female وہ سارا کچھ separate کریں گے اس کے بعد ہم sample جو taken کریں گے یار status ہے اس کے بعد ہم اس کو یا random sampling کے ذریعے کریں گے یا systematic کے ذریعے یا پھر convenience کے ذریعے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے non probability sampling یہ sampling technique ہے جس میں ایک جو population ہے اس کا جو sample ہے اس کو بالکل بھی equal chance نہیں ہے کہ وہ select ہو جائے اس میں کوئی member بھی select ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو examples ہیں اس میں ہے convenience sampling accidental sampling اور ایک اور بھی ہے snowball sampling ٹھیک ہے convenience sampling کیا ہے کہ یہ بہت easy ہوتا ہے نام سے ذا رہتا ہے convenience یا نہیں مطمئن کر دینا easy سے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے worst technique to use but it is یہ یعنی مشکل ہے use کرنا لیکن اس کی جو ہے نا sampling وہ بہت آسانی سوجاتی اس میں ہم جو data ہوتا اس کو read کرتے ہیں ٹھیک ہے this is the first paper the survivor runs into main characteristic sampling جو ہے اس میں کیا ہے کہ وہ resume that samples are drawn from the population and sample means population means are equal population can be defined as a whole that include all item characters to the research taken into study and will make differences about the population with the help of sample یہاں پر میرے پاس یہ تھا اس میں convenience sampling accidental sampling so robot sampling ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا ہوا تو آپ سے request ہے کہ ان کو جو handouts سے آپ کر لیں ٹھیک ہے ان کو وہاں سے کریں یہ بہت ہی important جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ان میں سے ایک نہ لازمی آگا جو ڈیفرنس کریں qualitative quantitative variables میں تو یہ ہم نے پہلے کیا ہے یہاں پر دوبارہ تھوڑا سو دیکھ لیتے ہیں تو what is data how it can be collected what is data and how it can be collected ٹھیک ہے یہاں پر اس میں جو یہاں پر ڈیفرنس تھا وہ ہے کہ یہ ایکا categorical ہے اور یہ ایکاں numerical ہے یہاں پر quanties ہوتی ہے ہاں پر qualities ہوتی ہے اس کے بعد یہاں ہے کہ data جو ہے ہم اسے different sources کا ہے اس کو کس طرح collect کر سکتے ہیں تو اس میں ہے کہ Kansas is a study that obtained data from every member of population Kansas کیا ہے اسے مردم شماری بھی آپ کہہ لیں most جو studies ہیں ان میں Kansas جو ہے وہ practical ہوتی ہے because of the cost and our time required ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے practical ہم نہیں کر سکتے اسے کیونکہ اس میں جو ہے time اور جو خرچہ ہے وہ بھی تو اس میں required ہوتا ٹھیک ہے اس میں simple sample survey کیا جاتا ہے sample survey جو ہے وہ study that obtains data from a sub set of population in order to estimate population attributes یعنی تھوڑا سا ہم population سے sample لے کر اسے جو data کے بارے میں چیزیں نکال لیں گے write the different shape of distribution the shape of distribution is described by its number of peaks جو peaks ہیں اس کی اور اس کی جو position of symmetry ہے اور اس کی جو tendency ہے skew کرنے کے لئے اور uniformity کی وہ کیا ہے distribution ہے shapes کی ٹھیک ہے non-probability sampling یہ frequency distribution اور which know all this sampling withdrawn from the part of population which is close to end یعنی یہ دوبارہ repeat ہوا یہاں پر question ٹھیک ہے non-probability sampling کا frequency distribution اور histogram یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور group frequency distribution بھی اس پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور group frequency distribution بھی پڑھا ہے جو ہے وہ پڑھا ہے پیچھے frequency histogram اس میں ہے ثری ٹیپس آس او سیمپلنگ جو ہے وہ بھی اس میں آگئی ہیں ڈھا بھی آگی ہیں جو probability sampling techniques تھی وہ دوبارہ آرہی ہیں انس ٹیپ آہ پیچی سیمپلنگ ہے دو یہ repeat ہو رہے ہیں کافی زیادہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ibn ثوڑا سے دیکھتے ہیں جو مزیدEhہورتہیں میرے پاس کہ population is measured by parameters ٹھیک ہے پاپولیشن کو ہم پیرامیٹر کے ذریعے جو ہے میرے کر سکتے ہیں ٹائپس آف سیمپلنگ ٹکنیکس جو ہے ٹائپس آف سیمپلنگ یہاں پر جتنی دیا ہوں گی آلا فاؤ سارے ہیں ٹھیک ہے ویل ڈیسٹنکٹ اوبجیکٹ اس گارڈ سیٹ وازی آشیا کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سیٹ کہتے ہیں سیٹ وانٹی ویریابل کونٹین نمبر کونٹی گیا ہوتی ہے نمبر ہوتی ہے ٹھیک ہے ہیں کہ لوoli ٹی نہیں یہ کونٹی ہے قوانٹینے جو رینکس ہوتے ہیں اور رینکس اور جو برینڈ کہہ لیں اللہ اسے ہوتے ہوتے ہوں ٹھیک ہے سیمپلنگ ب söyleyeو آپ ٹکنیکک سے پرابابلیٹی سیمپلغ یہ ایاد رکھنا ہے کہatos پوڑättی سیمپلے کی کیارپس کتنی ہیں یہاں پر تائいてس ہوتے واللنگ غرور کیلت بٹڑ plates پوڑ 티 فاڑ pareو تسل جو ہوتے ٹاپ одна مقفی ضرور ہیں جبکہ ج transmis اس کے بعد ہے کہ سورس آف ڈیٹا آر آل آف ڈیز یہاں پر سارے آئیں گے مینیز دی ایوریج ویلیو ٹھیک ہے مین کیا ایوریج ویلیو ہے کلکولیٹ دی مین ڈیٹا گیون اینڈ کویشن کلکولیٹ کنا ہے جو ڈیٹا وہاں پر دیا ہوا تھا جیسے کہ پچھلے ایم سی کیوز میں ہم نے دیکھا فائیو نمبر سموری دز ناٹ کنٹین فائیو نمبر سموری میں یہ جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے مینیم ویلیو ہوتی ہے لیکن یہ غلط ہے فائیو نمبر سموری میں ایک منیم ویلیو ہوتی ہے ایک ماکسمم ویلیو ہوتی ہے ایک رینج والد میڈ اٹھتا ہے جسے ہم میڈ اٹھ بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیوں ون ہوتا ہے اور کیوں تھیری ہوتا ہے یہ یا پانچ چیزیں ہوتی ہیں یہ غلط ہے اس کا انصور یہ نہیں ٹھیک ہے کیا یہاں پر ویڈیو جو ہے وہ مکمل ہوگی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا جو مد ترم ہے وہ آسانی سے پاس ہو جائے گا اگر یہاں تک ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک بھی دے دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا تو اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ